اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی کرپٹڈ پینڈ ڈرائیو پڑھی ہے تو آپ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو سٹیپ وہ آپ فالو کر کے بہت آسانی سے اپنی پینڈ ڈرائیو کو ریکور کر پائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو تری کی کار سے پینڈ ڈرائیو ریکور کرنا دکھاؤں گا تو یہاں پہ پہلے یہاں میں اپنا مائی کمپیٹر اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک کرپٹڈ پینڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے تو اس کو آج میں ریکور کروں گا تو یہاں پہ پہلے میں اپنے یو ایس پی نکال کے دوبارہ انسائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی یہ پینڈ ڈرائیو کرپٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ابھی میرے پاس یہ دوبارہ میں نے پینڈ ڈرائیو انسائٹ کی ہے فلیٹر کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیٹر جو میری ڈرائیو ہے وہ کرپٹڈ ہی ہے تو اس کو اگر میں ڈبل کلک کر کے اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ اوپن نہیں ہو رہی تو اس کو ریکاور کرنے کے دو طریقے کار ہیں ایک سی ایم ڈی کے تھرو اور دوسرا ایک سافٹ ویر ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گا اس سافٹ ویر کی بھی لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا تو چلیے پہلے طریقے کار میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے سیمپل ونڈو کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور آر پریس کر دینا ہے اور یہاں پہ اس میں لکھنا ہے آپ نے سی ایم ڈی تو اگر آپ کو یہاں سے اوپن نہیں کر پا رہے تو سیمپل یہاں سٹارٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ سی ایم ڈی لکھ دیں تو آپ کے پاس کمانڈ پرومٹ اوپن ہو جائے گا تو اس پہ رائٹ کلک کریں اور اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ڈسک پارٹ ڈسک سپیس نہیں دینی اور پارٹ لکھ دینا ہے پی اے آر ٹی ساتھ میں میں آپ کو سکرین پہ بھی شو کروا دوں گا اس کے بعد سیمپل آپ نے انٹر پریس کرنا ہے انٹر پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لسٹ ڈسک یہاں پہ آپ نے لسٹ لکھنا ہے لائی ایس ٹی اور اس کے بعد ایک سپیس دینی اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے ڈسک ڈی آئی ایس کے یہ لکھنے کے بعد سیمپل آپ انٹر پریس کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تین ڈرائیو شو ہو رہی ہیں دو جو میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو ہیں اور تیسی جو میرے کمپیوٹر کے ساتھ 32 جی بی کی یو ایس بی لگی ہوئی ہے تو آپ کو سیز بھی یہاں پہ واضح نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اس نے یہاں پہ سیز شو کر دیا ہے کیونکہ میری یہ ڈرائیو ریکاور ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ 28 جی بی کی جگہ 00 آتا تو یہ پین ڈرائیو کا جو کارڈ تھا وہ پراپر کرپٹ ہو جاتا یہ نو میڈیا لکھا آتا پھر بھی ہمارا یہ کارڈ جو کرپٹ ہو جاتا لیکن یہ پین ڈرائیو ریکاور ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو دسک 1 دسک 0 دسک 2 تو ہماری دسک 2 ہے آپ کی دسک 1 بھی ہو سکتی ہے اگر ایک آٹ ڈرائیو ہے اگر آپ کی تین آٹ ڈرائیو ہے تو دسک 4 ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سیلیکٹ ڈسک اب یہ ہمارا لیٹر 2 ہے تو یہاں پہ آپ نے 2 لے دینا ہے یاد رہے ان تینوں کے درمیان آپ نے سپیس دینی اور انٹر پریس کر دینا ہے تو یہاں پہ لکھا آگیا دسک 2 is no selected ڈسک اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلین کی کمانڈ دینی ہے یہ لکھنی کے بعد سیمپل آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو یہاں پہ سیکسیڈ ان دی کلیننگ ڈسک لکھا آگیا ہے تو اس کے بعد سیمپل آپ نے کچھ نہیں کرنا ایکزٹ کی کمانڈ دینی ہے اور آپ کا کمانڈ پرومٹ کلوز ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اپنا مائی کمپیوٹر اوپن کرنا ہے اور ایک بار یو ایس بی نکال کے دوبارہ انسائٹ کرنی ہے تو اس صورت میں آپ کی پینٹ ٹرائیو ریکاور ہو جائے گی لیکن میری پینٹ ٹرائیو ریکاور نہیں ہوئی ابھی میں دوسرا طریقہ کار استعمال کروں گا تو اس کے لئے سیمپل آپ نے اس سافٹ ویر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ اگر ڈبل کلک سے اوپن نہ ہو تو اس پہ رائٹ کلک کریں اور اسے رنے از ایڈمنسٹریٹر اوپن کر لیں تو یہاں پہ یہ آپ کی پینٹ ٹرائیو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر لے گا اگر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی تو سیمپل یہاں پہ کلک کریں اور اپنی پینٹ ٹرائیو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کسی کے ساتھ سیٹنگ کے ساتھ نہیں چھڑنا اور سیمپل یہاں سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ یس پہ کلک کر دیں تو یہ کچھ سیکنڈ لے گی اور آپ کی پینٹ ٹرائیو جو پر اپرلی فارمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں آپ اوکے کریں اور یہاں سے سے کلوز کر دیں ابھی یہاں آپ مائی کمپیوٹر اوپن کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ پینٹ ٹرائیو ریکاور ہو چکی ہے تو اس طرح بہت ہی آسانی سے اپنی پینٹ ٹرائیو ریکاور کر سکتے ہیں تو اس سافر کی لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ٹریک پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں موسیقی